خدا و نسمانی باپ ہم یسو مسیح کے نام سے آج کی صبح بھوکے اور پیاسے تیرے قدموں میں آتے ہیں اپنے آپ کو تیرے بیٹے یسو کے لہو سے دھوتے ہیں پاک اور صاف ہوتے ہیں اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ جاتے ہیں آج کی صبح تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں اسرائیل کے قدوس کو مبارک کہتے ہیں اسرائیل کے باپ کو مبارک کہتے ہیں خدا باپ یسو مسیح کے نام سے ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور ہم سب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا تیری زندگی کی نعمت کے لیے صحت اندرستی کے لیے آج کی اس خوبصورت دن کے لیے خدا ہم ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا باپ ہم اپنے آپ کو اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور تیرے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خدا اپنے کلام کو نازل کر خدا ہم میں سے ہر ریک سے کلام کر خدا آج ہماری زندگی کے لیے کلام کر آج ہماری نجات کے لیے کلام کر خدا آج ہماری کالنگ ہمارے بلاوے ہماری خدمت کے لیے کلام کر خدا ہم میں سے ہر ریک کے روح بدن اور جان کے لیے کلام کر خدا اے باب میں اپنے آپ کو تیرے سپورت کیے دیتا ہوں میری کمزوریوں میں اپنا زور اور میری نلائکیوں میں اپنی حکمت کو ظاہر کر خدا ظاہر کر خدا یاد کر کہ ہم بشر ہی ہیں اور ہم میں کون کامل ہے ہاں مگر تیرا بیٹا یسو جو ہماری خاطر گناہ بنا اور جس نے ہمارے گناہوں کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیا اور ہمیں مفت میں راستبازی بکشی ہے میرے ہونٹوں اور میری زبان کی تقدیز کر خدا آگے بڑھتے ہوئے مدد بھی کر رہنمائی بھی کر اور آسمان کے دریچے کھول دے تاکہ تیرا کلام دریہ کی معنی بہ نکلے خدا اور آج تیرے بچوں کے پیالے لبریز ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین آمین حاللویہ کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا دسماں باب اٹھتیسمی اور انتالیسمی دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے یوں لکھا ہے اور میرا راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں آمین اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھئے اور کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے اپنے ساتھ والے سے بھی کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے آمین خدا مند کی حضوری میں تشریف رکھئے کوئی ایسے ہیں جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں سٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں ونڈفل ونڈفل شرما شرما کہ نہ کلو وہ دلیری نہ کلو وہ خدا دیا زوری چھ کوئی اور بھی ہے آئیے کلیسیا تعلیہ بجا کر ہم ان فیملیز کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں تشریف رکھئے پلیز اگر آپ کسی اور چرچ نہیں جا رہے تو اس کلیسیا کے دروازے کھلے ہیں آپ سب کے لیے آج پانی کے ببتس میں بھی ہیں چرچ کے فوراں بعد کون کون تیار ہے آپ ہیں احتشام اور کوئی پریز گاڈ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں عبرانیوں کے نام کا جو خط ہے یہ سندی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے لکھا ہے مگر یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ پلوس رسول کا عبرانیوں کے نام کا خط کیونکہ اس میں کوئی خاص اشارہ یا اس کی کوئی ایسی آیت ہمیں نہیں ملتی جس سے ہم اس خط کو اس کے نام کے ساتھ منصوب کر سکیں تو یہ خط انانمس ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا تو جب بھی آپ عبرانیوں کے تعلق سے آپ بات کریں خط کھولیں بتائیں کسی کو تو آپ یہ کہیں کہ عبرانیوں کے نام کا خط کسی رائٹر کے ساتھ اسے منصوب نہ کیا جائے دسویں باب اور اس کی اڑتیسویں آیت میں لکھا ہے اور میرا راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا واجبہ ایک چیز تو اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ خدا بھی دل رکھتا ہے خدا بھی خدا کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان سے ہٹ جائے گا تو میرا دل اس سے خوش اس کے مطلب کہ خدا بھی فیلنگز رکھتا ہے خدا کے بھی موشنز ہیں خدا بھی ہٹ ہوتا ہے اس کے مطلب کہ خدا کے بھی آنسو نکلتے ہیں خدا ہماری ہی طرح فیل کر سکتا ہے اس کو پین ہوتی ہے خدا کو بھی جب وہ بنین و انسان کی حالت کو دیکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے جب انسان گناہ اور بدی میں دھنستہ چلا جاتا ہے اس کا دل دکھتا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میرا راست باز بندہ کیسے جئے گا ایمان سے اور اگر وہ اس سے ہٹے گا یعنی ایمان سے پھر جائے گا تو کیا ہوگا میرا دل اس کے ساتھ خوش نہ ہوگا ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خدا کیونکہ بیچ جہاں جانور پیدا ہوتے وہاں پر اسے جگہ ملی ہے ابھی بھی کوئی شکوہ ہے اس پہ آپ کو سلیپ پر لٹکایا جانا تھا لیکن مسیح کو سلیپ پر لٹکایا گیا تاکہ آپ آزاد ہو جائیں یہ شکوہ یہ شکایت یہ نام مناسب ہے یہ نام مناسب ہے میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ لکھا کہ خدا شکایت کرنے والوں کو نہیں شفایت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آمین خدا پسند کر اس کا مطلب اس کا دل دکھتا بھی ہے اور اس کا دل خوش بھی ہوتا ہے کیوں کیونکہ خدا دل رکھتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لئے آج سیکھ پائیں گے راست بازی کیا ہوتی ہے اور راست ہونا کیا ہوتا ہے میرا راست باز بندہ لفظ راست کا مطلب ہے سیدھا درست رائٹ وے جس پہ یعنی درستی کے ساتھ چلا جائے جس پہ سیدھا چلا جائے صاف رست اور راست باز سے مراد ہے جو راستی کو سنبھال رکھتا ہو جو سیدھا جانے کو جو درست راہ کو پکڑے رہتا ہو آپ نے لفظ سنا ہے کبوتر باز کیوں کبوتر باز کیونکہ وہ کبوتروں کو رکھتے ہیں راست باز جو راست بازی کو سنبھال رکھتا ہے اور اسی راہ پر چلتا ہے وہ راست باز کہلاتا ہے جس کی زندگی سے آپ کو راستی نظر آئے جس کی زندگی سے آپ کو سیدھ نظر آئے درست راہ نظر آئے یعنی جس کے پیچھے آپ کا چلنے کو جی چاہے وہ راست باز شخص ہے مسیح نے کیا کہا اپنی سلیب اور کیا کرو میرے اس کا مطلب کہ مسیح ہی وہ راست باز ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے اور جب ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہم بھی راست باز بننا شروع ہو جائیں گے کوئی بلاند آواز سے آمین کہے میں نے آپ کو سکھایا کہ ہم جس کے پیچھے جائیں گے ہم اسی کی مانند بنتے چلے جائیں گے ہیلیلویہ اور مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا راست باز یعنی سیدھی راہ والا اس کے اس کے کچھ اور مطلب بھی ہیں سچا دیانت دار صاف آدمی میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا نے کن کن لوگوں کا داخلہ آسمان کی بادشاہی میں بند کر دیا ہے اور اس میں ایک جو کریکٹر ہے کردار ہے وہ جھوٹ بولنے والا بھی ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جھوٹے خدا کی بادشاہی میں داخل آپ سوچ رہے ہیں جھوٹ بول دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو میں ایسی استادی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہوں جھوٹ بولتا ہوں ممی اور ڈیڈی کو بھی پتا نہیں لگتا اور میرے آفس میں بھی پتا نہیں چل دی ایسا خدا نے ہنر دی ارے یہ ہنر نہیں ہے ہماکت ہے تیری اور تجھے یاد رہے کہ جھوٹے خدا کی بادشاہی کے وارث ہیلو اپنے ساتھ والے سے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے آہا آہا راستباز کا جو الٹ مطلب نکلتا ہے وہ جھوٹا ہے بددیانت ہے کیونکہ راستباز کا کیا مطلب ہے دیانت دار سچا صاف اور اگر اس کا ہم مخال متزاد لفظ ڈھونڈیں تو وہ جھوٹا اور بددیانت ہے کچھ چیزیں ہمارے رویے میں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں ہر دوسرا بندہ وہ تو اور بھی بہت ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیوں خدا نے کہا اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ایک اور بادشاہی میں داخل ہونے سے باز رہ جائے گا باہر رہ جائے گا یہ سبب ہے خدا نے کہا میں میرا راست باز بندہ ایمان سے جئے گا اور کیا ہوگا میرا دل اس سے خوش ہوگا اگر وہ راست بازی میں جئے لیکن اگر راست بازی سے ہٹ جائے تو میرا دل اس سے خوش آپ سمجھ جھوٹ بولنا کوئی کسی کو گولی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جھوٹ کی انتہا یہ ہے کوئی باہر جا رہا ہے نا آپ اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کہاں جا رہا ہوں وہ یہ بتائے گا ہاں اب دیکھا میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی لیکن یہ چیزیں ہماری فطرت میں اتنی گہری ہیں کہ ہمیں سارے جواب پتا ہیں کہ ہم نے کہنا کیا ہوتا ہے ہم نے سننا کیا ہوتا ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کب واپس آئیں گے سوال میں فرق ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ کب واپس آئیں گے پھر بتائیے کہ اتنی دیر لگے گی اتنا وقت لگے آپ سے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں بس یہ جھوٹ ہے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے یہ وہی بات ہے سوال چنا جواب گندم سوال چنا جواب پوچھا 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 کچھ اور اور بتایا اور یہ پتا ہے کہ میں نے ابھی واپس شامن وانا ہے روٹی بار یارہ نہ کھانی ہے جو تو نکل جانا ہے پھر کرفون بھی نہیں چکنا امیدہ بودہ اوہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی سی آن کر کے وہاں جو ڈاؤن سی تھی ہون بھی ڈاؤن ہی ہوئے گی جھوٹ جھوٹ خدا کی بادشاہی میں داخل کتنا بڑا رسک ہے آپ کا عبدیت کا رسک ہے جو آپ آرام سکون سے جھوٹ کلام میں لکھا ہے نا کہ تو جھوٹ ہلو جھوٹ ایک اور چیز جو انتہائی کامن ہے ہر ایک بندہ یہ کرتا ہے ہر ایک بندہ آپ کو کسی نے کوئی وقت دیا کہ اس وقت ہم ملیں گے فلان جگہ پہ یا آپ کو کسی نے اپنے گھر میں دعوت دی کہ آپ اتنے بجے آ جائیے گا اب آپ کو پتا ہے کہ پانچ بجے تو وہاں پہنچنا ہے اور آپ پانچ بجے کپڑے استری کرنا شروع ہوئے ہیں اگلا بندہ کوئی میرے جیسا شریف آدمی ہے جو وقت کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے وہ پانچ سے پہلے تیار ہو کے کرتے کرتے بجلی چلی گئی اور آپ پانچ کی بجائے آٹھ نو دس بجے پہنچے اور وہ آپ کو فون کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں آرہے آرہے ہیں بس سین نکل پہ یہ جھوٹ ہے آپ نے اگر پانچ بجے کا وقت دیا تھا آپ کا دماغ اس وقت چل رہا تھا آپ کو پہلے ہی دس بجے کا ٹائم دینا چاہیے تھا کہ میں پائی جی پاکستانی میرے کو نہیں پانچ بجے آیا جانا تو فون کریں گا گو میں بند کرنے یہ مسیحی رویہ نہیں ہے یہ کرسچن لائف نہیں ہے راست باز ہونا ضروری ہے راست باز سیدھا سچا درست راہ پر چلنے والا پہلے بتائیں کہ بھائی جی میں مجھے گھنٹہ اور چاہیے میں نہیں آ سکتا اس وقت اس کی مرضی ہوگی آپ کے ساتھ ٹائم سیٹ کرے گا مرضی ہوگی نہیں سیٹ کرے گا کم اس کم آپ جھوٹے تو نہ کہلائیں نا میں ابھی یو ایس میں تھا اور وہاں پر ایک پاسٹر تھے وہاں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کے لئے وہ کہہ رہے تھے مجھے کہتے پاسٹر جی وہ مرد خدا ہیں لیکن وہ ڈسسپلنڈ نہیں ہیں اور مجھے شرم آ رہی تھی چالیس سال سے زیادہ خدمت ہو چلی ان کی اور دو لوگوں نے سیم اسی خادم کے لئے مجھے یہ کہا کہ وہ ڈسسپلنڈ نہیں ہیں اور ٹائم کی کوئی ان کو ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن خادم ہیں خدمت کر رہے ہیں امریکہ پھیر رہے ہیں آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ بے ہدایت والا ہے اس کی تربیت ہوئی ہے اس کو نصیحت کی گئی ہے اس کی ملامت اس کو تنبیہ نصیحت اور ملامت کر کے اس کو سمارا نکھارا اور بہتر طور پہ ایک انسان ایک بہترین کردار کے مالک کے طور پہ اسے پیش کیا گیا ہے بنایا گیا ہے میرا راستباز بندہ راستباز بندہ ہمیں راستباز بننا ہماری گفتگو ہماری باتشیت جو کچھ ہم کہیں وہ ثابت کریں کہ ہم سچے ہیں ہم درست بولتے ہیں راستباز کا کیا مطلب ہے درست سچا دیانت دار یعنی وہ جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہم اکثر جب میٹنگز پہ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں جو ٹائم دیتے ہیں اس سے آدھا پونہ گھنٹے پہلے پہلے پہنچتے ہیں تو وہ جن کے ہاں جاتے ہیں وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں پاسٹر جی تسی بڑی جلدی آگے ہو جلدی نہیں آگے جیڑا تسی ٹائم دیتا سی اس ٹائم تو تھوڑا پہلے آئے ہاں تسی لیٹو میں جلدی نہیں آگے میں ٹائم دیتا آیا وہاں خادم بھی درست نمونہ پیش نہیں کر رہے خادم بھی راست باز جو راستی کو جو سچائی کو جو دیانتداری کو سنبھال رکھتا ہے اور اسی راہ پر چلتا ہے آمین سنیے گنہگاروں کا انجام موت ہے مگر راستبازوں کا انجام زندگی ہے آمین جو جو راستباز نہیں ہے اس کا انجام موت ہے اور موت سے مراد ہم خدا کی حضوری خدا کی بادشاہی سے نکال دئیے گئے یہ وہ موت ہے جو عبدی موت ہے لیکن وہ جو راستباز بن گئے جو مسیح پر ایمان لے آئے ان کا انجام نہ صرف زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہیلیلویہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے ساتھ ایک ریفرنس نکال لیے مکشوہ بائیسوہ باب اور گیارویہ دیکھئے جہاں پر بائبل مقدس کی تکمیل ہو رہی ہے وہاں پر نصیحت کیا ہے لیکن جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے ہیلیلویہ اپنے دل پہ آتھ رکھیں کہیے یہ کلام میرے لیے ہے لیکن جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے یہ آن گوئنگ پراسس ہے یہ نون سٹوپ کام یہ کرتے چلے جانا ہے یہ ون ویک راست باز اور اگلے ویک دھوکے باز نہیں ایسا نہیں ہمیں راست لکھائے جو راست باز ہے وہ کیا کرتا چلا جائے اس کا مطلب کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے جو راست باز ہے وہ کیا کرتا جائے اور آگے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے کتے سمجھتے یہ کلام میرے لئے ہے اور یہاں نصیت کیا ہے جو راست باز ہے وہ کیا ہوتا جائے راست باز آپ سمجھیں خدا آپ سے کلام کر رہا ہے اپنے ساتھ والے سے کہیے راست باز ہونا کیوں ضروری ہے اس سے کہیے پاسٹر جی سے پوچھیں میں بتاتا ہوں آپ کو مرسط نکال لئے زبور نمبر تین تیس پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ راست باز کیوں بنا جائے راست باز ہونا کیوں ضروری ہے پہلا نکتہ زبور تین تیس اس کی پہلی آیت اے سادکو خدا من میں شاد مان رہو کم آن کیا لکھے آگے حمد کرنا حمد کرنا راست بازو زبا پہلا نکتہ کیوں راست باز بنا جائے کیوں کیونکہ حمد کرنا تعریف کرنا ستائش کرنا راست بازوں کو زبا ہے آہ مائے گاڈ اب سنیے یہ بہت بڑا بھید ہے بہت بڑا بھید ہے سنیے ہم باز کا گناہ اور بدی اور ناف فرمانی کی حالت میں دعائیں کرتے رہتے ہیں گیت گاتے رہتے ہیں ستائش کرتے رہتے ہیں بائبل مقدس کہہ رہی ہے حمد کرنا جو ہے وہ راست بازوں کو زبا ہے شاید آپ سوال کریں تو پھر جو گنے گار ہیں وہ دعا کرنا بند کر دیں دعا کرنا بند نہ کریں اپنی دعا کے طریقے کو درست کریں بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا گنے گاروں کی نہیں سنتا ہاں ہاں خدا کونسی دعا گنے گاروں کی سنتا ہے پھر گنے گاروں کی یہ دعا سنی جاتی ہے خدا میں گنے گار ہوں مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم کر دے میرے گناہ بخش دے اور خدا یسو مسیح پر مجھے توفیق دے کہ میں ایمان لاؤں اور فضل سے مسیح کے لہو کے وسیلہ سے میں راست باز ٹھہرایا جاؤں یہ دعا سنی جاتی ہے یونہ کی انجیل میں لکھا ہے خدا گنے گاروں کی نہیں سنتا پرانے اہد نامہ میں ایک اور گواہی ہمارے پاس ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا ہرگز میری نہ سنتا اب بتائیے گناہ میں بھی اور دعا میں بھی گناہ بھی نہیں چلے گا اپنے ساتھ فالے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے ففٹی 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 وہ ختم ہوگی یہ سیریز جب ہم چھوٹے تھے اس وقت لگتا تھا ففٹی اب نہیں ہے اب ہنڈر پرسنٹ میں نے آپ کو سکھایا تھا خدا ابرہام کو ہنڈر پرسنٹ خیمہ سے باہر نکال ففٹی ففٹی میں ایک ٹپا ویدہ سیاسی اپنی ماں تھا شاباش رضیہ کوئی یاد ہے دیسی گھڑی ہے نا یہ وہ موبائل ایپ والی نہیں ہے سلفیاں لینے والی نہیں ہے اور فیلٹر لگانے والی نہیں ہے دیسی تھی یہ کوئی سونا دو ماں سے ایک پاسر رکھ سونیا کوئی نوکر مسیح نے کہا تھا نا ایک سے محبت رکھے گا تو دوسرے سے ہاں فیفٹی اپنے دل پہ دونوں ہاتھ رکھ رکھ اور کہ یہ خدا یہ دل ہنڈرڈ پرسنٹ تجھے دیتا ہوں مجھے پاک کر میرے گناہ معاف کر اور یسو کے لہو کے وسیلہ مجھے راست باز ٹھہرا آمین آمین کا ہے حمد کرنا کن کو زیبا ہے راست بازوں کو اس کا مطلب کہ اگر آپ حمد بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راست باز ہونا ضروری ہے اٹلیس مسیح پر ایمان آپ لا چکے ہو کہ یسو مسیح نجات دہندہ ہے ہم اسے بہت سے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم اسے بہت سے ان سے بھی مسیح گیت گمواتے ہیں اور اپنی سی ڈیز اور اپنے پیج اور اپنے چینلز کی پرموشن کرتے ہیں کہ فلان سے میں نے میری ویڈیو میں فلان نے میرا گیت یہ میرا گیت ہے میں نے لکھا اور پھر میں نے اس کو فلان کو اتنا پیسہ دیا اور اس نے میری سی ڈی میں میرے میرے چینل پہ اس کے گیت چل رہے ہیں ارے تجھے تو پرموشن مل رہی ہے لیکن خدا کی بادشاہی کو کوئی پرموشن نہیں مل رہی بائبل میں لکھا ہے حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے حمد کرنا میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن پلوس تموتیس کو خط لکھتا ہے کہتا مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا نا پاک ہاتھوں کو اٹھا کر نہیں حمد کرنا راستباز ہونا کیوں ضرور ہے نمبر وان تاکہ ہم خدا کی خدا کی حمد کر سکے اور راستباز کون ہے رومیو کا مصنف کہتا ہے وہ جو مسیح یسو پر ایمان لا چکا ہے وہ راستباز ہے پاولوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے مسیح مجھ میں اور پاولوس ہی کہتا ہے کہتا ہے کہ میں اب مسیح کی راستبازی کو پہنے ہوئے ہوں جیسے آپ خوبصورت کپڑے پہنے تو آپ نظر نہیں آرہے آپ کے کپڑے آپ کی اڑنی آپ کی شال نظر آرہی ہے اس طرح پاولوس کہتا ہے کہ مسیح کی راستبازی کو پہنے اس کا مطلب ہے اب میں نظر نہیں آرہا اب مسیح مجھ میں نظر آرہا ہے کیونکہ میں نے اس کو پہنا ہوا ہے ہیلیلویہ مسیح کو پیش مسیح کو ظاہر کرنا ہے اپنے کردار سے گفتگو سے یسو مسیح ظاہر ہو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے ایماندار دیندار کلیشیہ ہوتے ہوئے یسو مسیح ظاہر ہو ہمارا کردار ہم جو مسیح پر ایمان لے آئیں ہم راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں اور قیمت دے کر نہیں مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ جو دو بچے آج مسیح پر ایمان لا رہے ہیں راستباز ٹھہرائے جائیں گے آج ہی آج ہی آپ کے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھ لیے جائیں گے آج 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 آپ شکر گزار ہیں آپ مفت راستباز ٹھہرائے جائیں گے ہیلیلویہ مفت راستباز ٹھہرائے جائیں پیسے دے کے نجات ملتی ہے نہیں مسیح پر ایمان لانے سے ایمان لانے سے کہ یہ مجھے راستباز بننا ہے دوسرا پوائنٹ جب آپ سنیں گے آپ کا دل شاد ہو جائے گا آپ کہیں گے مجھے ابھی راستباز بننا ہے اپنے ساتھ والے سے کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے میرے ساتھ نکال لیے ذرا امسال کی کتاب دوسرا باب جن کے پاس بائبلز ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں امسال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ہم کیوں راستباز بنے لکھا ہے وہ یعنی خدا راستبازوں کے لیے خدا راستبازوں کیا لکھا ہے خدا راستبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے آپ راستباز بننا چاہتے ہیں آپ راستباز رہنا چاہتے ہیں سنیے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وعدہ کیا ہے خدا نے آپ کے لیے مدد تیار رکھی ہے ہیلیلویہ خدا نے آپ کے لیے مدد تیار رکھی ہے کیوں کیوں کہ آپ راستباز ہیں اور یہ وعدہ آپ کی زندگی میں صبح دوپیر شام رات میں بھی پورا ہو رہا ہے خدا نے آپ کے لیے مدد تیار رکھی ہے مدد تیار رکھی ہے آپ کو میں بتایا جب ہم جنوری میں شاید لاہور جا رہے تھے اور ہماری گاڑی کا انجن پھٹ گیا اور انجن میں آگ لگ گئی یہ کیسے ممکن ہے گاڑی ایک سو بیس کی سپیڈ پہ جا رہی خدا راستبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے ہیلیلویہ خدا راستبازوں کے لیے مدد اس کے فرشتے ہمارے ہرد گرد خیمہ زن ہوتے ہیں ہمارے چوگرد اس کی بار لگی رہتی ہے راستباز ہوں سے ہی ہم ہماری مدد تیار رہتی ہے ساری دنیا مری کے نہیں مری لیکن نو اور اس کا خاندان لو کہتے ہوں گے پتھنی کی کر رہے بابا درخت وڈی جا رہے بابا اس عمر میں پاگل ہو گیا لیکن چونکہ وہ راستباز تھا خدا اس کے اور اس کے خاندان کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر رہا تھا خدا اس کے لیے مدد تیار کر رہا تھا ساری اور اس کا خاندان نہ صرف نو اور اس کا خاندان بلکہ اس زمین کے کچھ جانور درندے پرندے آبی اور ہوائی اور بری بحری جانور بھی بچا لیے گئے راست اپنے ساتھ فالے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے لیکن وہ راستبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے راستبازوں کے لیے دانیل کی کتاب میں یہ قصہ میں ملتا ہے آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا گیا اور کیا ہوا ان کے لیے مدد تیار تھی اتنی تیار تھی کہ پھینکا تین کو جاتا ہے اور نظر چار آتے ہیں ہیلیلویہ تین کو پھینکا گیا اور چار ہو گئے اور چوتھا کون ہے چوتھے کے لیے وہی بات چی کہتے چوتھے کی صورت الہ سادے کسی ہے وہ راسبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے ہیلیلویہ راسباز ہو جائیں آپ کے لیے مدد تیار کھڑی ہے آپ کو بھٹی میں ڈالیں گے آپ کو دکھوں سے گزر نہ پڑے گا آپ کو کانٹوں پر سے گزر نہ پڑے گا لیکن راسبازوں کے لیے وہ اپنی مدد تیار رکھتا ہے ہیلیلویہ راسباز بننا یا دھوکے باز بننا ہے کبوتر باز بن اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب اور بلاند آواز سے کہیے میرا حصہ راسبازی ہے پھر سے کہیے کہ یہ خدا کی راسبازی میرا حصہ اور میرا بخرا ہے آمین 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 راسباز کیوں بنے نمبر ایک حمد کرنا کس کو نمبر دو راسبازوں کے لیے وہ مدد تیار رکھتا ہے مدد دیار رکھتا ہے سنیے امثال ہی کی کتاب میں آگے آئیے گیارمہ باب تیسرا پوائنٹ ہمارا گیارمہ باب گیارمی آئت تیسرا پوائنٹ کیوں راسباز ہونا ضروری ہے ہم کیوں راسباز بنے کیا لکھا ہے جی بلاند آباز سے پڑھئیے راسبازوں کی کیا ہوتا ہے پچھل سنڈے کیا سیکھا تھا ہم نے مناجاتیں دعائیں التجائیں اور شکر گزاریاں کن کے لیے بادشاہوں اور انچے اور پھر اس کا انجام کیا تھا تاکہ کہ ہم شہر میں کمال سنجیدگی اور امن و آرام کے ساتھ رہیں امن و آرام کے ساتھ رہیں یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں راستباز کی دعا سے شہر سرفرازی بات آئے یہاں پر جو تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں جمع کا سیگہ ہے یا واحد راستباز لکھا ہے کہ راستبازوں لکھا ہے انجام کیا ہے مسیح نے کیا کہا زمین پر انجام کیا ہے پورے کا پورا جب ہم بائبل مقدس کو درست طریقے سے سمجھنا شروع ہو جائیں گے ہمیں اپنا مقام اپنی پوزیشن واضح نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل میں ہے کیا راستبازوں کی دعا کے اثر سے انجام کیا ہے اس کے مطلب اگر دو بھی مل جائیں کوئی سے دو اٹھ کھڑے ہوں جو رخنوں میں کھڑے ہو جائیں جو اپنا پیش کر دیں اور جو کہیں کہ خدا میں حاضر ہوں اس شہر کو برباد نہ کرنا اس شہر پر تیرا کہر تیرا ظلم نازل نہ ہو بلکہ خدا تو اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے اس شہر کو معاف کر دے خدا معاف بھی کرے گا اور خدا ایلیویٹ کرنا بھی شروع ہو جائے گا شہروں کی ذمہ داری لیجئے شہروں کے لیے کھڑے ہو جائیے پچھلے سنڈے ہم نے سوبوں کو لیا تھا پانچوں سوبوں کے لیے ہم نے لوگوں کو مقصود کیا مقرر کیا تھا اور خدا کام کرنا شروع کرے گا جب راست باز ایمان دار دین دار دعا کرنا شروع کرتے ہیں خدا کر روح آسمانوں پر جمبش کرنے لگتا ہے وہ موف کرتا ہے حرکت میں آ جاتا ہے کیوں کیوں کہ زمین پر کچھ لوگ راست بازوں کی دعا سے شہر سرف راضی پاتا ہے ہاں ہاں کنٹراست دیکھ لیں آگے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کیا ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ لیکن کے بعد تصویر بدل جاتی ہے تصویر کا دوسرا رخ ملتا ہے پہلے لکھ راستبازوں کی دعا سے شہر سرف راضی پاتا ہے لیکن اس کا مطلب اب کوئی تصویر اور آنے لگی اور وہ تصویر کیا ہے شریر کی باتوں سے کیا ہوتا ہے ہو ہو شریر کی اب سنیے اس چیز کو گھلنے دیں اپنے اندر شریر باتیں کریں گے راستباز دعا کریں گے ہیلیلویہ شریر صرف باتیں کریں گے اب ساری ساری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں وہ باتیں کریں گے ٹاکے دیا تھے بنگالے دیا تھے دسی جان گے تھے سنی جان گے گپا مار گے ہاتھ ہاتھ سٹن گے ذرا بور نہیں ہوں گے لیکن ان کے دل پہ چھوڑیاں چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ نے کہا بھائی جی آئیں ذرا دعا کریں اور کہ کہ تسی دعا کرو میں ذرا ایک اور یار تسی دعا کرو یہ ستو آڈا یہ تسی دعا کرو میں نو پائی بڑی نیند یہ صبح ڈی اوٹی تھے جان ہے راستبازوں کے موں میں دعا ہے شریروں کے موں میں محض باتیں کرالو جتنی کرانی ہیں سن لو کہانیاں ان کے ممی ڈیڈی کی دادی دادے کی کہانیاں سنائیں گے لیکن دعا کیوں راستباز بننا ہے تا کہ ہم حمد کر سکیں تا کہ ہم دعا کر سکیں کوئی آمین کہے کیوں راستباز بننا ہے تا کہ ہمارے موں سے ہم دھو سکیں کیوں راستباز بننا ہے تا کہ ہماری دعا سے شہر سرف راز کیا کلام آپ کو چیلنج کر رہا ہے چیلنج دے رہا ہے آپ نے ساتھ ساتھ والے سے کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے ایک اور پوائنٹ دیکھئے بدائش ساتھ و باب پہلی آیت خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ سبب کیا ہے کیونکہ میں نے یعنی خدا نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں ہلو یہ کلام کس کے لیے ہے یہ سچی مچی آپ کے لیے ہے نو سے خدا کیا کہہ رہے تُو اپنے گھرانے سمیت کہاں پر آ جا وجہ کیا ہے کیونکہ میں نے تجھی کو اس زمین پر اس زمانے میں کیا دیکھا ہے کیا ہمارا رویہ یہ ہے کہ خدا ہم سے یہ کہے میرے بیٹے میری بیٹی اپنے گھرانے سمیت میری بادشاہی میں آ جا کیونکہ میں نے تجھ کو تیرے خاندان میں تیرے محلے میں تیرے تیرے شہر میں راست باز دیکھا ہے کیا میرا رویہ ایسا ہے سنیئے کیوں راست باز بنے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کیونکہ راست بازوں کے وسیلہ سے سنیئے ذرا دہان دیجئے زندگیاں بچ جاتی ہیں راست بازوں کے وسیلہ سے زندگیاں نو سے خدا کہہ رہے تو نہیں صرف بلکہ اپنے اچھا پورے بائبل میں جو یہ ریفرنس ہے نو کا اس میں خاندان کی راست بازی کا ذکر نہیں ہے صرف نو کی راست بازی کا ذکر ہے بار بار خدا نے کہا اور سنیئے ایک راست باز کے وسیلہ سے شہر صرف رازی پاتا ہے اور ایک راست باز کے وسیلہ سے خاندان بھی بچ جاتے ہیں ہیلیلویہ میں ایک خادم کے بارے میں پڑھ رہا تھا وہ کسی شہر میں چلا گیا اور وہاں پر کوئی چرچ نہیں تھا کوئی اماندار راست باز نہیں تھا اور اس کے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پورے کا پورا وہ جو علاقہ تھا شہر تھا وہ خدا پر امان لا چکا تھا مسیح پر امان لا کر وہ نجات پا چکا تھا تو اس کی قبر پہ ایک کتبہ لگایا گیا اور اس پہ واجی 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 کیوں کیونکہ راست باز جو ہیں وہ خود بھی بچتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ خاندانوں کو بھی بچا لیتے ہیں کیا آپ راست باز سوال یہ ہے آج کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام کیا آپ دل سے کہہ سکتے ہیں آپ کے وسیلہ سے خاندان بچ رہے ہیں یا نہیں کہتا ہے تجھے میں نے اپنے سامنے راست باز دیکھا ہے راست باز پایا ہے اور اب تو ایسا کر تیری وجہ سے میں تیرے خاندان کو بھی بچاتا ہوں نہ صرف یہ سنیے بائبل ہی میں لکھا ہے کہ تیری وجہ سے جانوروں کو بھی بچا لوں گا می گوڈنس می گوڈنس تیری وجہ سے نہ صرف تیرا خاندان بلکہ لکھا ہے بائبل میں اس کو پڑھئے جا کے چھتا ساتھ مہ آٹھ مہ باب پڑھئے جا کے جانوروں کو بھی بائیدہ خدا جانوروں سے بھی پیار کرتا امریکہ جا کر دیکھے یورپ جا کر دیکھے بندوں سے زیادہ عزت ہے جانوروں کی وہاں پہ امریکہ میں نے اتنے اتنے کتے بھی دیکھے ہیں انہیں انہیں کتے تھے وہ باجیاں آتے مہیاں لے کے بھرنڈیاں ہوں پتہ نہیں ہو نا کی بیوٹی پر انہیں انہیں کتے ہوں آسوان پر خدا دیکھ رہا ہے جانور بھی تیری وجہ سے بچائے جائیں گے چرچ ہم کہاں پر ہیں کیا ہم راستباز ہیں کیا میرے وسیلہ سے خاندان بچ رہے ہیں کیا میں اپنے خاندان کی ذمہ داری لیتا ہوں کیا میرے وسیلہ سے شہر سرف راز ہو رہا ہے ہوں ذمہ داری لیتی ہوں یہ چیلنج ہے آج کی صبح کلام ہمیں چیلنج کر رہا ہے میرا راست باز بندہ خدا کے بندے خدا کی بندیاں بننا چاہتے ہیں ہمیں راست باز ہونا پڑے گا راستی میں جینا پڑے گا راستی کو ظاہر کرنا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم راست باز ہیں ہم راست باز ہیں ہم جھوٹے نہیں ہیں بددیانت نہیں ہیں جب کرز لیتے ہیں تو واپس کرتے ہیں جب کرز دیتے ہیں تو واپس نہیں مانگتے ہیں دونوں طریقے دونوں دونوں کا بائبل میں لکھا ہے جب کرز دینا ہے واپس میس بیلا نہیں دینیا تے او دے شریکے نو ہی نہیں فون کر دس نا پانچ سو روپی لیا سو کال دا تیرا پلا ہو جے ایڈی غریب دا تے ایڈی غریب دا دنے پانچ سو دے کے چار سو نڈے نوے کالا میں مار دیتی آنے بائبل میں لکھے اگر تو اپنے بھائی کو کرز دے تو اس سے واپس طلب لیکن تیری شرافت یہ ہو کہ جب تنہے کرز لیا ہے تو سنسٹیو اناف ہو کہ تنہی واپس کرے پولوس کہتا ہے میں محبت کے سوا کسی چیز کا کرزدار نہ ہوں گا محبت لٹانی ہے واپس اس کا میں مکروز ہوں روپے پیسے کا راستباز سیدھی راہ والا درست راہ پر چلنے والا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دے چکے ہیں کبھی کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ میری فطرت میں نہیں ہے کلام اجازت مجھے نہیں دیتا کہ میں میسیجی پامانگ ہو ہی نہیں سکتا میرے کردار کا حصہ نہیں ہے کیا آپ راستباز ہیں راستباز خود بھی جیتے رہتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے لوگ بھی جیتے رہتے ہیں آمین راستباز خود بھی جیتے رہتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے لوگ بھی جیتے رہتے ہیں یسو مصری راستباز تھا کہ نہیں تھا یوہنہ اس کے بارے میں لکھتا وہ جو راستباز تھا سنیے یسو خود راستباز تھا اور مسیح نے کہا چونکہ میں جیتا ہوں اس لیے تم بھی جیتے رہو گے ہیلیلویہ راستباز خود بھی جیتا رہتا ہے اور وہ دوسروں کی بھی زندگی کا سبب بنتا ہے نو خود راستباز ہے یا خود بھی زندہ رہا اور اس کے وسیلہ سے خاندان اور اس دور کے جانور بھی زندہ رہے آپ راستباز ہیں آپ بھی جیتے رہیں گے اور سنیے جو چیلنج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ بھی زندہ رہیں اور جو آپ کو ملے جو آپ کے وسیلے مسیح پر ایمان لائے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارز ٹھہریں آپ راستباز ہیں اور آپ جن جن لوگوں کے ساتھ مسیح کی بات کریں مسیح کو بانٹیں جن جن لوگوں کے ساتھ آپ گواہی شیئر کریں وہ لوگ بھی اس مسیح پر ایمان لے آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارز بنیں چونکہ میں جیتا ہوں اس لیے تم بھی راستباز خود بھی زندہ رہتا ہے اور وہ دوسروں کی بھی زندگی کا باعث بنتا ہے آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں یہ کلام ان کے لیے ہے اب سنیے کیسے سوال یہ ہے پہلے ہم نے سیکھا کیوں مسیح پر ایمان لے کیوں راستباز ٹھہریں کیا کیا پوائنٹس ہیں بلاندہ باز سے بولیے حمد کرنا راستبازوں کو زیبہ ہے اور راستبازوں کے لیے خدا مدد کو تیسرا راستبازوں کی دعا سے اور چوتھا راستباز خود بھی زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی زندہ یعنی وہ خود بھی بچا لیے جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے بچائے جانے کا سبب بنتے ہیں اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھی اور بلاندہ باز سے کہی آج کا کلام میرے لیے ہے آج کا کلام میرے لیے ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انڈ میں کہ ہم کس طرح راستباز بن سکتے ہیں گلتیوں کے نام پولوس رسول کا خط دیکھا میں نے کہا کہ گلتیوں کے نام پولوس رسول کا خط دوسرا باب سولمی آیت پولوس کہہ رہا ہے تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف سب کا یہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرتا یہ دو بچے آج مسیح پر ایمان لا رہے ہیں اور مسیح پر ایمان لانے سے یہ راستباز ٹھہریں گے انہیں پانی کا ببتسمہ دیا جانے کو ہے ہیلیلویہ پولوس کہہ رہے ہیں شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرتا ہے خود بھی مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راستباز کس پر ایمان لانے سے کیا ٹھہریں میں نے آپ کو سکھایا تھا دوسرا کرنٹھیوں اس کے پندر میں باب میں لکھا ہے راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ راستباز ہونے کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم بے ہوشی کی حالت میں ہیں اگر ہم سو رہے ہیں کہلی اور سستی کے جوہوں اور بندروں میں جکڑے اور بندے ہوئے ہیں پلوس ہمیں کہہ رہے ہیں راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اور ہوش میں کیسے آنا ہے لکھا ہے راستباز کیسے ٹھہرنا ہے لکھا ہے کہ مسیح پر ایمان لانے سے ہم راستباز ٹھہرتے ہیں مسیح پر ایمان لانے سے اگر کوئی ان دو بچوں کے علاوہ بھی یہاں ایسا ہے جو ابھی تک مسیح پر ایمان نہیں رکھتا مسیح پر ایمان نہیں رکھتی آپ کو آج یہ کلام چیلنج کر رہا ہے آپ کو مسیح پر ایمان لانا ہے جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو مسیح پر ایمان لانا ہے تاکہ آپ مفت مسیح میں راستباز ٹھہرائے جائیں راستباز ٹھہرائے جائیں ہمیں نجات روپے دینے سے نہیں ملی ہے ہمیں نجات مسیح پر ایمان لانے سے ملی ہے اور یہ مفت ہے ہیلیلویہ اور یہ بلان آماز سے کہیے اور یہ نجات کیا ہے کیسے ملتی ہے مسیح پر ہم مفت راستباز ٹھہرائے گئے ہیں مفت جب ہم راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں ہمیں آسمانی مقاموں کی شہریت مل جاتی ہے ہمیں خدا کی بادشاہی کی شہریت مل جاتی ہے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو یو ایس کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں پر زلیل اور خوار ہو رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کی نیشنلٹی لینے کے لیے زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ نیشنلٹی مل جائے گی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی ارے تُو نے کسی ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے اپنی زندگی کو خاندان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور تجھے پتا بھی نہیں ہے کہ نیشنلٹی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی آپ کہہ لیجئے کہ مل بھی جائے گی اگر تو کیا تُو آسمان پر اس نیشنلٹی کے وسیلہ سے جا سکتا ہے یا نہیں اور جواب ہے نہیں نہیں جتنی تگو داؤں جتنی زور جتنی کوشش جتنے روپے تُو نے اجار لیے ہیں باہر کے چکر میں کیا مسیح کی بادشاہی کے لیے تیرے اندر یہ تڑپ ہے کیا مسیح کی بادشاہی کے لیے تیرے اندر یہ فکر ہے یورپ جان آستے تھے جائے دادا بھی ویچ لی دیا نے مجہ آن تھے گامہ آن تھے پلاٹ تھے پہلیاں یورپ تھے کنیڈا تھے امریکہ جان لی ویچ دے اوک نہیں ویچ دے اب بھی کہیے یہ کلام میرے لیے ہے آپ کہہ رہے ہیں اب ہم اچھی زندگی بھی نہ جیئے پاسٹر جی آپ کو تو یہ کرتا ہی نہیں ہے ایتھے بھی اچھی زندگی بان سکتی ہے کیونکہ کلام کہندہ ہے مہنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے اے جے کلام اے کلام جے اے نہیں لکھیا یورپ میں جا کے محنت کرتے تیرا ہاتھ تجھے دولت نہیں اے نہیں لکھیا اے بھی نہیں لکھیا کنیڈا تھے امریکہ جا کے محنت کرتے تیرا ہاتھ یورپ جا کے محنت کرتے تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ دولت مند بنا دے گا بائبل میں صرف یہ لکھا ہے مہنتی کا ہاتھ اسے تو کیوں نہیں محنت کر دا کب محنت کرنی ہے مہنتی کا ہاتھ اسے دولت عزت اور حیات یہ خدا کی طرف سے ہے سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب اور نہ جنوب سے بلکہ جسے یہاں بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہاں بھی بلینئر ہیں کہ نہیں ہیں مہنتی کا ہاتھ اسے مہنتی کا شہریت آسمان کی ہے لیکن فری ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہے میں ابھی ریسنٹ ایک خادم کی ڈیتھ ہوئی امریکہ میں اسی ویک میں میرا خیال پچھلی ویک میں شاید امریکہ میں سیٹل امریکہ میں اپنا گھر سب کچھ بڑی بہترین زندگی لیکن ڈیتھ ہو گئی اور جب ڈیتھ ہوئی تو باڈی کو پیک کر کے پھر واپس پاکستان بھیجا گیا اور بدھ کو جب ہم نہور جا رہے تھے اسی دن دوپہر کو ان کا جنازہ تھا اب یہ سب کچھ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے ہم نے مرنا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور نہایت دکھ سے بھرا ہے ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی معنی دو جاتے ہیں جسے پھر جمع نہیں کیا یہ کلام سکھاتا ہے اچھے شہریت تو امریکہ کی لے لی شہریت تو وہ بھی کر لی یہ کر لی ہے سیٹیزنشپ ہوگی میں نے پیپر مل گیا گرین کارڈ مل گیا سانو ریڈ پاسپورٹ مل گیا ہے تو جوانا مرنا تھے ایک دن ہے اس تو بعد دی زندگی اصل میں زندگی پھر شروع ہونی ہے جس کا جس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ایتھے سیٹل ہونڈے ہیں ایتھے زور مارنڈے ہیں ایتھے زیور ویٹ چھڑے ہیں ماں داوی تے بیوی داوی ایتھے کمیٹیاں لیلے کے اجار دیتی ہیں مہنتی کا ہاتھ پاکستان میں بھی اسے دولت مند میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں سنیے ضرور جائیے باہر لیکن دو نمبر طریقے سے نہیں خدا آپ کو لے کر جائے اسیلم کیوں کرنے نہیں ہوتے سیاسی پناہ کیوں لینے ہوتے پاکستان چیز مسیح زندہ نہیں نہیں مجھے بڑے خادموں نے کہا وہاں پر پاکستان جی توڑا سیلم کرنے ہے تھے نہ جاؤ اے موقع پھر روز روز نہیں جاندے میں کہے روز آنگے میں جس خدا کا خادم ہونا وہ مجھے روز بھی امریکہ لاسکتا ہے سنیے آسمان کی شہریت عبدی ہے فوریور ہے جب آپ اس میں داخل ہو جائیں گے آپ کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا اور جب آپ مریں گے آپ کو واپس پاکستان میں یا زمین پر پیک کر کے باڈی نہیں بھیجی جائے گی اے لو بندہ مار گیا جتوڑا نہیں نہیں جب مریں گے تو ایک نئی زندگی کا وہاں پر آغاز ہوگا اس زندگی کے بارے میں لکھا ہے وہ برس پھر کبھی ختم نہ ہوں گے ہیلیلویہ وہ برس پھر کبھی ختم کہ آپ اس زندگی کے بارے میں بننا چاہتے ہیں کہ آپ وہ راستباز بننا چاہتے ہیں جو خود جیتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے لوگ بھی جیتے ہیں کہ آپ وہ راستباز بننا چاہتے ہیں آئیے سب اپنے سروں کو چکائیں اپنی آنکھیں بند کریں ہیلیلویہ سب سر جک جائیں آنکھیں بند ہوں اور خدا سے کہنا شروع کیجئے خدا میں راستباز بننا چاہتا ہوں راستباز بننا چاہتی ہوں ہو سکے تو آئیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں جو ایزیلی ہو سکتے ہیں صحت کا ایشو نہیں ہے آئیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں دعا کرنا شروع کرے جو کلام آپ نے سنا ہے جہاں جہاں خدا کے کلام نے آپ کو چیلنج کیا ہے آپ کو مجرم ٹھہرایا ہے آئیے اس سے پیشتر کے عذاب نازل ہو خدا سے کہنا شروع کیجئے خدا مواف کر دے مواف کر دے رحم کر دے خدا مجھے مواف کر دے میری خطائیں میرے گناہ میری غلطیاں مجھے مواف کر دے اور خدا آج تک میں تجھ پر ایمان نہیں لائے آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں یہ فیصلہ کرتی ہوں میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور آج یہ فیصلہ قائم رہے خدا میری راستبازی مجھے عطا کر جو صرف تو دے سکتا ہے کیونکہ تیرے کلام سے سیکھا ہے کہ ہم مسیح کی راستبازی کو پہنے ہوئے ہیں خدا ہمیں وہ راستبازی عطا کر خدا ہمیں وہ زندگی عطا کر خدا جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے ہمیں وہ راستبازی عطا کر خدا سب دعا کرنا شروع کیجئے ہر ریک کی آواز آئے کہ یہ خدا سے معاف بھی کر دے اور راستباز بھی ٹھہرا خدا مجھے راستباز بنا خدا تاکہ میں تیری حمد کر سکوں خدا مجھے راستباز بنا خدا تاکہ میری دعا کے حصر سے شہر صرف راز ہو خدا مجھے راستباز بنا خدا تاکہ میں سچ بولوں مجھے راستباز بنا تاکہ میں دیانتدار بیٹا دیانتدار بیٹی ہوں خدا مجھے راستباز بنا خدا تاکہ میرے وسیلہ سے لوگ بچا لیے جائیں جانور بچا لیے جائیں خاندان بچا لیے جائیں مجھے راستباز بنا خدا تاکہ میرے وسیلہ سے میرے پڑوسی بچا لیے جائیں میرے گلی محلے والے بچا لیے جائیں میرے شہر کے لوگ بچا لیے جائیں خدا مجھے راستباز بنا خدا مجھے راستباز بنا آئیے سچے دل کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں کہنا شروع کریں خدا مجھے اپنی راستبازی انائت کر میں تیری راستبازی میں جینا چاہتا ہوں میں تیری راستبازی میں جینا چاہتی ہو اور خداون سچا ہے عادل اور راست ہے وہ آپ کے گناہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کو پھر سے راستبازی میں بحال کر دے گا کو رو بو شاٹے کے لیے بورا شانٹے ہوسکے تو اپنے ہاتھ اٹھائیے اسمان کے جانب اور کہنا شروع کیجئے خدا مجھے راستبازی چاہیے مجھے مسیح کی راستبازی چاہیے مجھے راستباز بنا خدا مجھے راستباز ٹھہرا خدا ریبو شوٹو لوکو ریم پوٹا کالابا رابا ساتے مجھے راستباز ہونا ہے خدا مجھے راستباز ہونا ہے خدا تاکہ میں لوگوں کی نجات کا باعث بنو میں لوگوں کے لیے نجات کا باعث میرے وسیلہ سے خاندان گھرانے شہر بچا لیے جائے خدا کہیے خدا مجھے راستبازی چاہیے مجھے راستبازی چاہیے خدا مجھے اپنی راستبازی عطا کر خدا ییس خدا مجھے اپنی راستبازی عطا کر مجھے راستباز بننا ہے راستباز ہونا میری پہچان ہو جائے راستباز ہونا میری پہچان ہو خدا راستباز ہونے کے لیے ہوش میں ہو خدا کہہ رہے اے میری بیٹے راستباز ہو اے میری بیٹی راستباز ہو یہ ایسے کہو ربو شاتے خدا کہہ رہے مجھے تُس سے ایک شکایت ہے تُو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے لوٹا کہ میں نے ترافی دیا دیا ہے اور میں باہر پھلائے کھڑا ہوں میں ترہ انتظار کر رہا ہوں لوٹا ہے میرے بیٹے لوٹا ہے میری بیٹی کیونکہ میں نے ترافی دیا دیا ہے آہ مجھ سے راستبازی مفت لے مفت لے خدا کہہ رہے میں تیرے گناہ بخش دوں گا میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور پھر کبھی انہیں یاد نہ کروں گا مجھ پر ایمان لا کیونکہ تیرے گناہوں کا علاج میرے پاس ہے تیرے گناہوں کا علاج میرے پاس ہے مسیح میں تو مفت راستباز ٹھہرایا گیا ہے ٹھہرائی گئی ہے آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور جیسے بھی رولکس آپ کو تحریک دیتا ہے دعا کرنا شروع کیجئے بگانہ زبانوں میں اردو پنجابی ہیں جیسے بھی جیسے بھی یا سیئے سر ریک کی زبان کھل جائے ہر ریک دعا کرنے لگے آپ کو خدا دعا میں بحال کرنے کو جا رہا ہے آپ کی بن زبان کھلنے کو جا رہی ہے خدا آپ کو دعایا روح دے رہا ہے ریسیب کیجئے اسے ریسیب کیجئے ایسے اپنا مو کھال تو میں اسے بر دوں گا کھالیے اور دعا کیجئے دعا کیجئے خود آپ کو راس باز بنا رہا ہے خود آپ کو ہنسو دے رہا بہنے دیجئے پاک ہو جائیے کیونکہ آپ کا بلانے والا پاک ہے راس ہو جائیے کیونکہ آپ کا بلانے والا راست ہے آہ راست بازی مفت لوگ خداون فرماتا ہے آہ راست بازی مفت لوگ خداون فرماتا ہے میرا راست باز بندہ میرا راست باز بندہ میرا روشو ٹولو رو بو بو رے بے رے بے چانٹے دیریا آہ یہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ اسی طرح دعا کرتے رہیں گے اپنی آنکھیں بند رکھئے دعا کرتے کہ یہ خدا مجھے آج بیدار کر خدا میری روح کو بیدار کر خدا میری جان کو بحال کر خدا اپنے روح کو اس کے وسیلہ سے اپنے روح کو اس کے وسیلہ سے آج مجھے روح کا ببتسمہ دے دے خدا میری جان کو بحال کر میرے پیالے کو لبرز کر میرے دل کو کھول دے میرے ذہن کو کھول دے خدا خدا آپ کے جانوں کو بحال کر رہا ہے یس میں خدا کی بڑی قدرت اس کی حضوری کو یہاں محسوس کر رہا ہوں خدا آپ کی رفاقت کا بحال کر رہا ہے خدا آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے وہ کہہ رہے میری بیٹھی آجا میرا بیٹھی آجا کیونکہ میرے طرف دیا دیا ہے لوٹا یس خدا نے آپ کی جان کو آج بحال کیا ہے اس نے آپ کے پیالے میں انڈیلا ہے آپ کے پیالے کو بھرا بھی ہے اور اب آپ کا پیالہ لبرز ہو رہا ہے آپ پر برکت آپ پر قدرت آن ٹھہری ہے خدا کہہ رہے میں آج تجھے بحال کرتا ہوں اے میرے بیٹے میں تجھے بحال کرتا ہوں اے میری بیٹی میں تجھے بحال کرتا ہوں میں نے ترے گناہوں کو اپنے پشت پیچھے پھینک دیا ہے اور اب پھر کبھی انہیں یاد نہ کروں گا میں خدا ونطرہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے دل کے قریب رہے تُو راست باز بنے تُو راست باز ٹھہرے اور تُو اپنی راست بازی میں قائم رہے برا کے خون کی ستائش کرنا شروع کیجئے یسو کے لہو کے لئے اس کی ستائش کرنا شروع کیجئے وہ خون یہاں موجود ہے وہ خون آپ کو پیاریفائی کر رہا ہے وہ خون آپ کو نیا بنا رہا ہے اسی کے خون میں خدرت ہے اسی کے خون میں زندگی ہے اسی کے خون میں حیات ہے اور اسی کے خون میں آپ کے گناہوں کی معافی ہے شکر گزاری کرنا شروع کیجئے آپ کے بندن ٹوٹے ہیں آپ کے جوے ٹوٹے ہیں آپ کو رلکوش نے ازاد کیا ہے کلام نے آپ کے بندن اور جوہوں کو تھوڑا ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور شکر گزاری کرنا شروع کیجئے سب کے یہ بھائی کے ساتھ مل کے یہ آسمانی محول ہے تیری مہمہ ہو خدا دیری ستھائش ہو خدا حَدی مہمہ ہو خدا служравля ено مہمہ ہو خدا اللہ حافظ سب کہیں گے آلیلویٰ 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 شعور بولی یہی سچ ہے یہی سچائی ہے خدا بے شک آلیلویٰ 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 شکریہ بولی اس کو آلیلویٰ 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 آج کا دن آپ کے لیے اتفاقن نہیں آیا آپ خدا کی حضوری میں اتفاقن نہیں آئے آپ خدا کے پلان اس کی مرضی کے مطابق یہاں ہے اور جو کچھ خدا نے آج کلام کیا ہے وہ آپ کی جان کے لیے ہے آپ کی روح کے لیے ہے آپ کے بدن کے لیے ہے آپ کی خدمت اور آپ کے بلاوے کے لیے ہے راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ حمد کرنا راستبازوں کو زیبہ ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے راستباز خود بچتے ہیں اور راستباز دوسروں کو بچاتے ہیں راستباز رکھنے بند کرنے والے ہوتے ہیں راستباز مسیح کی مانند ہوتے ہیں آج خدا نے آپ سے کلام کیا ہے آپ کی روحوں میں خدا نے اپنے کلام کو رکھا ہے آپ میں سے اگر کوئی راستباز ٹھہرنا چاہے یا مسیح کی راستبازی میں پھر سے بحال ہونا چاہے اسے مسیح کے پاس آنا ہے پھر سے آنا ہے پورے دل کے ساتھ آنا ہے اور مسیح کہہ رہا ہے چونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے میں تجھے اپنی راستبازی مفت فراہم کروں گا مفت فراہم کروں گا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے جانب اٹھائیے اور صرف شکریہ کرنا شروع کیجئے شکر گزاری کرنا شروع کیجئے کہ آپ کو مسیح اسو نے اپنے لہو کے وسیلہ اور اپنے نام کے وسیلہ سے مفت راستباز ٹھہرایا ہے صرف شکر گزاری کرنا شروع کیجئے اہباب میں یسو مسیح کے نام سے تیرے بچوں کو تیری کلیسیہ کو تیرے سپورت کرتا ہوں آج تُو نے ان سے کلام کیا ہے انہیں اپنے کلام کے بھید دیئے ہیں یسو کے نام سے یہ کلام ان کی زندگیوں میں قائم رہے ہیں ان کی زندگیوں میں سو گناہ پھل لائے ہیں اور تیرے بچے آج سے آگے کو راستباز ٹھہرائے جائیں راستباز کہلائیں اور مسیح کی راستی میں قائم رہیں خدا آج کی ساری عبادت کا سارا جلال تجھے دیتے ہیں تیرے بچوں نے جب حدیوں نظرانوں سے تیری تعظیم کی ہے اس کے وزبی آسمان کھل جائے اور تیرے لوگ سو گناہ پھل بائیں خدا کلیسیہ میں جتنے بیمار اور کمزور ہیں خدا ان سب کی صحت کی دعا کرتا ہوں تندرستی اور بحالی اور زندگی کی دعا کرتا ہوں یسو مسیح کے نام سے خدا مند اس شہر پر اس ملک پر اپنے فضل کو جاری کر آج کی ساری عبادت کا سارا جلال تیرے نام کو ملے یسو مسیح کے نام سے